نامدون سلی الى رسول الكریم معباد اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمعا للذین کفروا قبالکا مخطئین عن الیمین وعن الشمال ازین آیت مو کل مرئی منہم این یدخلا جنت نئیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون ولا ابسموا برب المشارق والمغارب انا لقادرون علا ان نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوخین فزرهم یخوزوا ویلعبوا حتى یلاقوا یومهم اللذی یوغدون یوم یخرجون من الاجداس سراء انکہ انہم الی نصبین یوفزون خاشیتن افساروں ترحقہم ذلتن ذالکل یوم اللذی کانو یوغدون ابھی آپ نے سور مارس کی آیت چھتیس سے چوالیس کی تلاوت سمات فرمائی پیشہ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے فَمَا لِلَّذِينَ كَفْرُوْقِ بَالَكَ مُحْتِهِينَ آیت چھتیس اَنِ الْيَمِينِ وَنِ الشِّمَالِ اِذِينَ آیت سیتیس اَيَتْ مَوْ كُلُّ مُرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَا جَنَّةَ نَئِيمٍ آیت ارتس قَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ آیت تالیس فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَقَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ آیت چالیس أَلَا أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْخِينَ آیت تالیس فَسَرْهُمْ يَخُوزُوا وَيَلْعَبُوا هَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوَدُونَ آیت بیالس يَوْمَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاءًا كَأَنَّهُمْ لَا نُسُبِينَ يُؤْفِذُونَ آیت تالیس خَاشِيَةً أَفْسَارُهُمْ تَرْخَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ذَلِكَ الْيَوْمُ اللَّذِي قَانُوا يُوَدُونَ آیت چوالس ترجمہ انہیں کیا ہو گیا کہ آپ کے دائیں بائیں سے گرو گرو بن کر مذاق کے لئے آپ بھی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ لالچ ہے کہ وہ نعمت والی جنت میں چلا جائے گا کبھی نہیں ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں مشارق و مغارب کے رب کی قسم ہم ان کی جگہ ان سے بہتر لانے پر قادر ہیں آجز نہیں اچھا آپ انہیں جھگڑتے اور کھیلتے چھوڑ دیں جب تک کہ یہ اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جس دن یہ قبروں سے بھاگتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے جیسے کسی عبادتگاہ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ تھا یہ تھا ترجمہ سورہ معارض کی آیت چھتیس سے چوالیس کا تفصیل آیت چھتیس سیتس اہد رسالت کے کافروں کی مضمت ان کافروں کی مضمت ہے جو اہد رسالت میں تھے اور آپ کو دیکھتے بھالتے رہتے تھے ان کے سامنے رسالت کی روشنی بھی تھی اور صاف صاف موجزے بھی دیکھتے تھے جو مقدس رسول کے دست مبارک سے دفتن فوقتن ظاہر ہوتے رہتے تھے مگر پھر بھی آپ سے بدکتے ہی رہے دین قیم سے ہٹتے ہی رہے اور ٹولیاں بن کر دائیں بائیں بھاگتے ہی رہے سورہ مدسر کی آیت انچاس سے کیا وہ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا کیوں نصیحت سے قطرہ رہے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدے جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں یہاں فرمایا کہ ان بے ایمانوں کو کیا ہو گیا کہ آپ سے بدک کر بھاگ رہے ہیں آخر یہ دائیں بائیں کیوں ٹولی ٹولی بھاگی چلی جا رہی ہے یعنی نقطہ حق چھوڑ کر اتحاد قائم نہیں رہتا اور لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور جو جو حق سے دور ہوتے جاتے ہیں اختلافات کی خلیج گہری اور وسیعہ ہوتی جاتی ہے اید اغتس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قطرہ کر ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں مگر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے حق سے اراز اور جنت خلالت یہ مو اور مسور گدار یہ جنت میں جانے والے نہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے آیت انتالیس زندگی بعد الموت کا ثبوت اس میں زندگی بعد الموت کا اور آنے والے عذاب کا ثبوت ہے کہ کافر اسے بید از اقل سمجھتے ہیں حالانکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے جب پہلی بات مانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جبکہ اس کا نامنشان بھی نہ تھا تو لا محالہ دوسری بات بھی ماننی پڑے گی یہ تو ظاہر ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے جیسا کی اللہ نے فرمایا سورہ مرسلات کی آیت بیس سے تئیس میں کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرہ منی سے نہیں بنایا سورہ طارق کی آیت پانچ سے ساتھ میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے وہ کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پست اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً اللہ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے آیت چالیس تالیس جس نے زمین و آسمان اور مشرق و مغرب پیدا فرمائے اور تارے مسخر کیے کہ مشرقوں سے طلوع ہو کر مغربوں میں ڈوب جاتے ہیں اسی کی قسم تمہاری رائیوں کے مطابق واقعات نہیں ہیں زندگی بعد الموت قیامت اور حساب و کتاب سچی باتیں ہیں اللہ کسی بات سے آجز نہیں ہے پھر فرمایا ہم آجز نہیں ہیں سورہ قیامت کی آیت تیتالیس میں فرمایا کیا انسان کا خیال ہے ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم تو اس کا پور پور جمع کر کے اسے درست کرنے پر قادر ہیں سورہ باقیہ کی آیت ساتھ نے فرمایا ہم نے تمہاری موت مقدر کر دی اور ہم اس سے آجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے مثل بدل دیں اور تمہیں ایک نئی پیدائش میں لے آئے جس کا تمہیں علم بھی نہیں آیت بیالیس جو نصیحت نہ مانے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے یعنی آپ انہیں سرکشی ہی مگرفتار چھوڑ دیں جب تک یہ وہ دن نہ پالیں جس کا ان سے وعدہ ہے اس دن یہ اپنے کفر کا ووال چکھ لیں گے آیت تیتالیس جب اللہ انہیں عزاب کے لیے میدان محشر میں طلب فرمایا گا تو یہ قبروں سے اٹھ اٹھ کر اس طرح بھاگیں گے جیسے تھانوں یا علم یا کسی مقررہ حد کی طرف بھاگے جا رہے ہوں جیسے دنیا میں سب سے پہلے چھو کر شرف و سعادت حاصل کرنے کے لیے بتوں کی طرف دوڑ کر جایا کرتے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑ کر جائیں گے آیت چوالیس پشمانی کے مارے نگاہیں جھکی ہوئی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ دنیا میں بڑے مغروب و معزز سمجھے جاتے تھے پھر فرمایا کہ یہ قیامت کا دن ہوگا جس کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے الحمدللہ سورہ مارس کی تفسیر تمام ہوئی اللہ قبول فرمائے آمین یہ تھا سورہ مارس کی آیت چھتیس سے چوالیس کا تجزمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقائیں و نفعانہ ایہاکم بلیات ذکری لگیم